رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے اس وقت کراچی ائرپورٹ پر بندانہ چیز پہنچ چکا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے قائدین یہاں موجود ہیں کراچی میں میرا آنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لئے ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان آداب کو اجاگر کرنا یہ ہمارا منشور ہے اور اسی سلسلے میں میں نے یہ سفر کیا محل کراچی کا شکر گزار ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اٹھائیس مئی کو نشتر پارک میں انشاءاللہ جو تاریخی سننی کارپنس ہو رہی ہے بڑی محبت سے اس کی تیاریاں کی ہیں اور ہر طرف اس کی ایک دھوم مچی ہوئی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ہوں ہمارے ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے اور اس کے اندر جو گستاخانہ کلچر اور توہینی اور تکفیری سوچ کچھ لوگوں کے طرف سے پھیلائی جا رہی ہے اللہ کرے اس کا خاتمہ ہو اور یہ ملک اپنے نظریے کے مطابق قیامت تک قائم رہے میری یہ دعا ہے کہ کراچی کا جو امن ہے اور پورے ملک کا جو امن ہے اس کے لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور اس ملک کے جو نظریاتی اور جو رافیائی محافظ ہیں رب ذوالجلال ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد للہ رب العالمين ایک رسول اللہ لب اکر ایک رسول اللہ لب اکر ایک رسول اللہ لب اکر ایک ہونا کراچی کی سرزمین پر کراچی ایرپورٹ پر اس وقت بندہ ناچیز موجود ہے اور کراچی کے غیور اہل سنت و جماعت آج پوری کراچی کے اندر اٹھائیس مئی کو ہونے والی کانفرنس کے لحاظ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اٹھائیس مئی کو ہونے والی سنی کانفرنس انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رکم کرے گی انشاءاللہ آل سنت و جماعت جو اس ملک کی غالب اکثریت ہیں اور جن کا نظریاتی تسلسل صفحہ کے ساتھ قائم ہے اور جو قرآن و سنت کی دی ہوئی روشنی پر چودہ صدیوں سے کاربند آ رہے ہیں ان کے اقاعد و نظریات کے فروغ کے لیے انشاءاللہ اٹھائیس مئی کو نشتر پارک کے تاریخی گراؤنڈ کے اندر اہل سنت و جماعت اکٹھے ہو کر اس بات کو واضح کریں گے کہ یہ ملک اللہ کی علوہیت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت پر پہرہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے اور کسی طرح کی کوئی گستاخانہ سوچ کوئی تکفیری توہینی سوچ یہاں پر پنپ نہیں سکتی اور اس پر حلف اٹھانے کے لیے کہ پاکستان کے استحقام کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عقیدہ معصومیت کے تحفظ کے لیے نموس رسالت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ حاضر ہے اس وقت جتنے بھی علماء کرام یہاں اس وقت رونک فروز ہیں تحریک سرات مستقیم کراچی کے امیر مولانا محمد عثمان اختر جلالی صاحب اور تحریک سرات مستقیم کراچی کے ناظمی اللہ علامہ محمد عباس قادری صاحب اور تحریک لباک اسلام کے چیئرمین پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب جلالیہ علماء کونسل کے صدر مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب اور تحریک سرات مستقیم کے صبائی امیر ہمارے بہت شیر دل رہنما حضرت مفتی محمد بشیر القادری صاحب جن کی طویل دینی خدمات ہیں جتنے بھی کارکولان اس وقت موجود ہیں رب زلجلال سب کو مزید حوصلہ عطا فرمائے اور جس عظیم مشن کے لئے ہم نکلے ہیں رب زلجلال ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے موسیقی موسیقی